پاکستان اور بھارت کی فضائیوں میں برتری کی جنگ جاری ہے حال ہی میں پاکستان نے بھارت کے رافیل تیاروں کا مقابلہ کرنے کے لیے چین سے جیٹ این سی فائٹر جیٹس حاصل کیے جیٹ این سی کی پاکستانی فضائیہ میں شمولیت کو انڈیا کی جانب سے رافیل تیاروں کی خریداری کا جواب بھی قرار دیا جا رہا ہے ناظرین دی پریس کی آج کی ویڈیو میں جانیں گے کہ پاکستانی جیٹ این سی اور انڈیا رافیل فائٹر جیٹس میں کیا فرق ہیں جیٹ این کا پورا نام جیان ٹین ہے جو چینی کمپنی چینگڈو نے بنایا ہے یہ 4.5 جنریشن کا ملٹی رول ائرکرافٹ ہے جس میں سنگل انجن کی سہولت موجود ہے جبکہ اس کے مقابلے میں رافیل تیارے بھارت نے فرانس سے حاصل کیے جو فرنچ کمپنی ڈیزولڈ کی پروڈکشن ہے رافیل جیٹ این سی کے مقابلے میں سنگل کے بجائے دبل انجن کا 4.5 ملٹی رول ائرکرافٹ ہے اسی طرح پیلوڈ کپیسٹی کی اگر بات کی جائے تو جیٹ این سی کی پیلوڈ کپیسٹی 6000 کلو گرام تک ہے جبکہ رافیل کی یہی صلاحیت 9000 کلو گرام تک ہے جیٹ این سی کے ہارڈ پوائنٹ یعنی جیٹ میں سامان رکھنے کی جگہ 11 ہیں جبکہ رافیل میں یہی پوائنٹس 14 ہیں کومبیٹ رینج کے حوالے سے رافیل جیٹ این سی سے آگے ہے جو 1850 کلومیٹر تک جبکہ جیٹ این سی کی یہی رینج 1500 کلومیٹر تک ہے سپیڈ کی اگر بات کی جائے تو ائر سپیس میں سپیڈ کے حوالے سے جیٹ این سی رافیل سے آگے نظر آتا ہے جو 2550 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جبکہ اس کے مقابلے میں رافیل 223 کلومیٹر فی گھنٹہ تک کی رفتار سے فضاؤں میں پرواز کر سکتا ہے رافیل ایک ایسا جٹ ہے جس کی حفاظت کا سامان تیارے کے اندر انسٹال کیا گیا ہے جس کو سپیکٹرا کہا جاتا ہے جبکہ جیٹ این سی میں الیکٹرونک کاؤنٹر میرز کے نام سے ٹکنالوجی نسب کی گئی ہے جس کو زیادہ جدید مانا جاتا ہے ریڈار کے حوالے سے بات کی جائے تو جیٹ این سی میں نسب ریڈار کی تفصیلات ابھی تک سامنے نہیں آئیں جبکہ رافیل کو تھالس آر بی ای ٹو ریڈار لگائے گئے ہیں جو ایک وقت میں فضاء میں 64 ٹارگٹس کو ٹریک کر سکتا ہے دونوں تیاروں کے ریڈار کی اصل صلاحیت کو سیکیورٹی کی وجہ سے خفیہ رکھا گیا ہے اے ٹو ائر ویپن رینج کے مقابلے میں پاکستانی تیارہ رافیل سے آگے ہے جیٹ این سی کا بی وی آر ویپن پی ایل ففٹین ہے اس میزائل کی رینج دو سو سے دو سو پچاس کلومیٹر تک ہے جو مارٹ ٹو کی سپیڈ سے پرواز کر سکتا ہے دوسری جانب رافیل بھی بی وی آر ویپن سے لیس ہے اس کی رینج ایک سو پچاس کلومیٹر تک ہے دونوں ہی تیاروں میں انٹی جیمنگز کی سہولت بھی موجود ہے دونوں تیاروں کی کریش ہسٹری پر نظر ڈالی جائے تو اس فیلڈ میں بھی پاکستانی جیٹ این سی آگے ہے ابھی تک رافیل کے دو جٹ کریش ہو چکے ہیں جبکہ جیٹ این سی کا صرف ایک جٹ کریش ہوا ہے بی وی آر فائٹ کی بات کی جائے تو یہ مانا جاتا ہے کہ جیٹ این سی رافیل کو پہلے گرا سکتا ہے آخر میں دونوں فائٹر جیٹس کی قیمت اور پاکستان اور انڈیا کے پاس اس کی تعداد کی بات کی جائے تو بھارت میں فرانس سے 69 ہزار کروڑ رپے میں 36 رافیل خریدے جبکہ پاکستان نے 36 جیٹ این سی خریدے ہیں مگر اس کی قیمت کو ابھی تک خفیہ رکھا گیا ہے مگر اس کی قیمت کو ابھی تک خفیہ رکھا گیا ہے